ہیلو ایبریمن اسلام علیکم میں نے یہاں پر بائیک کا انجن جو ہے وہ سوائپ کیا تھا سی سی اپگریٹ کرنے کے لیے اور مجھے انجن کی کنڈیشنز کچھ اس طرح سے ملی تھی ظاہر سی بات ہے کابلی انجن ہوتے ہیں مطلب جس کو آپ دوبائی سکریپ کہتے ہیں جو باہر کے ممالک سے پاکستان آتے ہیں اور ہم انہیں ایٹ ہائی رسک پہ جو ہے وہ پرچیس کرتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے کیا نہیں ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہے یہ الحمدللہ بہت اچھی کنڈیشن میں ملتے ہیں اب اوپر سے یہ جس قدر رف تھا مجھے پہلے اس کی پریکٹیکیلٹی کو چیک کرنا تھا کہ میکینکلی کوئی فالس تو نہیں ہے اگر ہیں تو رپیئر ہوں گے یا چینج کرنا اس اسمبلی کو تو انسٹال کرنے کے بعد اب یہ اس پر جو بلیک کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھٹی پینٹ ہوا ہوا تھا اور باہر کا ہوا ہوا تھا تو یہ کافی موٹا پینٹ تھا بھائی یہاں کے لوکل پینٹ سے اگر میں کمپیر کروں میں نے اس سے پہلے بھی کافی انجن جو ہے وہ سوائپ کی ہیں اور ان کو اس طرح سے پینٹ ریموور سے صاف بھی کیا ہے اور دو تین اور ایسے کیمیکلز ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو لگانے سے آپ کے بھائی بالکل کلین چمہ چم ہو جاتے ہیں جس کو آپ سن بھی کہتے ہیں اور سینڈ بلاسٹ سینڈ بلاسٹ ایک الگ چیز ہے خیر بف جس کو کہا جاتا ہے کہ بف کروایا ہے یا پھر سن کروایا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں مجھے دیکھنی تھی کہ پہلے میں چاہ رہا تھا مکینیکل یہ فٹ ہو جائے پھر اس کے بعد اس پہ میں اس کے آؤٹلوک تھوڑا سا خوبصورت نکالوں تو یہ اب آپ سے شیئر کر رہوں میں اور کیا کیا کیمیکلز اس میں یوز کی ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں اور کس طرح سے کرنے اور گھر پر آپ بلکل ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنی سکن بچانی ہے گلپس کا لازمی استعمال کرنا ہے لازمی کا مطلب لازمی ہے اس میں کوئی آپ نے کتا ہی نہیں دکھانی ہے آپ نے گلپس کا استعمال جو ہے وہ لازمی کرنا ہے اور آپ نے جو ہے ایک پینٹ برس جو ہوتا ہے وہ بائے کرنے نہ اور ایک پینٹ ریموور لینا ہے آپ نے سپری والا نہیں لینا آپ نے کیا لینا ہے جو ٹن پیکٹ میں آتے ہیں جس کو آپ کہیں گے دیسی وینڈرز کے ہوتے ہیں برس سے اس کے اوپر پورا ایسے لیپ لگا دینا ہے جس طرح لیپ لگاتے ہیں جس طرح سے پینٹ کرتے ہیں تو تقریباً اس کو ٹونٹی سے تھرٹی منٹ تک آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور یہ جس طرح سے ایسٹ سے چیزیں گلتی ہیں یا ایسٹ سے چیزیں جاتی ہیں تو اس طرح سے جانا شروع ہو جائے گا اور پینٹ اپنی جگہ چھوڑنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یا تو جو تار والا برش ملتا ہے ہڈوئر کی شاپ سے اس سے صاف کر لینا ہے یا پھر کسی کپڑے کے استعمال سے گلپ کو پہنتے ہوئے گلپس کا بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ احتیاط کرنا ہے یہ جلا سکتا ہے اور آپ نے پھر اس کو تار والے برش سے صاف کر لینا ہے پھر کپڑے سے صاف کرنے کے بعد جو ہے پیٹرول سے یا پھر تینر سے واش کر لینا ہے اور اگر آپ کو بہت زیادہ اچھا اور بہتر ریزلٹ چاہیے تو اس کے لیے سب سے بیس چیز جو ہے نا وہ آپ کی یہ ہے کہ آپ اس کا بیٹری کا جو اوریجنل تحضاب ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے گلپس سے استعمال کرنا ہے اس سے لگانا ہے اور جو ٹوٹل اس کی سرفیس ہے نا جو بالکل راو مٹیریل ہے انجن کا جو مٹیریل کا راو ہے جس پہ کوئی کلر نہیں ہے کوئی شیڈ نہیں ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آجے گا اور سکرین پر آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں مجھے بہت اچھے اور پوزیٹیو ریزلٹ ملے اس لیے میں نے آپ سب سے شیئر کیا سمپلی یہ چھ سات سو روپے کا آپ کو پینٹر ایمور مل جاتا ہے سکسٹی سے ہنڈڈ روپیس کی رینج کے اندر آپ کو یہ برش مل جاتا ہے باقی تار والا برش جو ہے وہ بھی سکسٹی ایٹی روپیس کے تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اس کو بغیر کھولے کر سکتے ہیں مطلب آپ کو انجن کے پیس علیدہ علیدہ کروا کے کسی بف یا کروم والے کے پاس نہیں جانا یا مکینک کے خرچوں سے بچنا ہے پھر پیکنگ بھی ہے پھر اگر چیمبر سیلڈ انجن ہے آپ اس کو کیوں ڈیفنیٹ کھولیں گے تو آپ اس کو پیک پیک لگے لگے بہت احتیاط سے جو انہیں اکام ہو سکتا ہے اور ایزیلی آپ اپنے گھر کے گراج میں اکام کر سکتے ہیں جہاں پر آپ بائک پارک کرتے ہیں تو اگر ڈیٹیلز اچھی لگی ہوئیں اور کانٹنٹ آپ کو پسند آتا ہے تو پھر سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو زو مچ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ